اگر آپ کو میری چینل پر ریسپی پسند آتی ہے تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اس سے میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں گی اور آپ مجھے انسٹرگرام اور فیس بوپ پر فالو کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورکم بیک ٹو میری دیوپ چینل امید ہے سب خیلیت سے ہوں کہ آج کی جو ریسپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں اس کا نام ہے تکا میکرونی مزیدار سے یہ ریسپی کو چلتے ہیں تیار کرتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پہ پانی بوائل کر لیا ہے اس میں شامل کر دیا ہے فوسیلی پاسٹا 500 گرام سب اپنی مرضی کا کوئی سبی شیپ نہیں سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے پانی میں ہم نے مکس کر لی رہا ہے اب اس میں شامل کر دیں گے تقریبا ایک چائے کا چمچہ سال یعنی نمک اور اسے بوائل ہونے کے لئے ہم رکھ دیں گے یہاں پہ لیے میں نے چکن 400 گرام بولنس ساتھی اس میں شامل کر دیں گے دو کھانے کی چمچے کریم اس کے بعد دو کھانے کی چمچے اس میں دہی شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچہ درک لہسن کا پیسٹ دو کھانے کے چمچے لیمو ترس ساتھی شامل کر دیں دو کھانے کے چمچے کوئی بھی اچھے برینڈ کا چکن ٹکا پاوڈر ساتھی ایک چائے کا چمچہ لال مرچو کا پاوڈر ایک چائے کا چمچہ زیرا پاوڈر اور ایک چھوٹا چائے کا چمچس میں میں نے شاہل کر دیا ہے نمک کان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اسے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے مارنید ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے آدھے گھنٹے بعد میں نے یہاں پہ کڑھائی لی ہے اور اس میں میں شامل کرنے لگیں تقریباً آدھا کپ آل اور وہ ساری مارنید کیوئی ٹکن جو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے مارنید کی تھی وہ اس میں شامل کر دیں گے چکن گھل زانے تک اس کو پکائیں گے تقریباً لوگ تو میٹیم فریم پہ یہاں پہ چکن اپنا آل سپریٹ کہہ رہی ہے اس کا دھائی کے پانی خوشک ہو چکا ہے اسے پانچ میرٹ کے لیے ڈھک کے پکنے کے ہم چھوڑ دیں گے پانچ منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں چکن اچھی طرح سے ریڈی ہے اسے کھول کے ہم نے تب تک گھوننا ہے جب تک چکن تھوڑی گھرائی نہ ہو جائے اس کا پانی تھوڑا خوشک نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آل سپریٹ ہو گیا ہے تو اب اس میں شامل کرتے ہیں دو ٹیمارٹر کا پیوری یا آپ پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں تو پیسٹ آپ کے پاس ہو تو آپ شامل کریں گے تین کھانے کے چمچے اور اگر پیسٹ نہیں ہے تو دو بڑے ٹیمارٹر کو پلان کریں ویڈاؤٹ ووٹر اور اس میں شامل کر دیں ٹیمارٹر شامل کرنے کے بعد میں نے یہاں شامل کر دیا تو کھانے کے چمچے کیچپ تمام چیزوں کا اچھی طرح مکس کر لیں گے اس میں شامل کر دی ہیں یہاں پہ دو سے تین گرین چلیز دائس کر کے بیٹ میں سے اور اس میں شامل کر دیں اب اس میں شامل کر دیں فوسیلی پاسٹا جو ہم نے بوائل کر کے اور سٹرین کر کے رکھا تھا مام پاسٹا اس میں شامل کر کے اس کو اچھی دارا لوپ نیم پہ ہم میکس کریں گے میں یہاں شامل کرنے جاری ہوں چیز سلائسر اگر یہ آپشنل ہے آپ کو پسند ہے تو آپ اس میں آڈ کریں اور اسے تقریبا دو سے تین میرٹ کے لیے دھگ کے لوپ لیم پہ آپ دم دینے کے لیے دھگتے ہیں دو سے تین میرٹ بعد تمام فیزوں کا اچھی طرح پھر سے میکس کر لیں بہت ہی جلدی بن جانے والی یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے مزے کا یہ پاسٹا بنے گا لیجے مزیدار چکن تکا پاسٹا ریڈی ہے یہ سرف کرنے کے لیے اور ضرور اس ریسیپی کو آپ نے ٹرائے کرنا ہے میں جو کامل باکس میں کی ریسیپیز چاہیے تو وہ بھی مجھ سے شیئر کریں جنہوں نے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی بھی سبسکرائب کریں اور لائف اور بیل آئیکن کے پٹن دبانا نہ بھولے گا مجھے دیں زیادت نیکس ویڈیو کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ